بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالوحاب اور ہلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل پر سوہ جی اس وقت جو ہے ہم منالا بائی پاس پر کھڑے ہیں جی یہ چوہ سیدنگ شاہ سے تقریباً چار کلومیٹر منالا گاؤں ہیں یہ اس کی جو ہے روڈ ہے روڈ کی اوپر ہم کھڑے ہیں اور میرے ساتھ جو ہے عدیل بائی ہیں عدیل بائی سے بھی آپ کو ملواتے ہیں جو کہ میرے فاسٹ فلوگ میں تھے تو یہ والا جی کچھ جو ہے بائی پاس سے کچھ سین ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ جی یہ عدیل بائی پرے فاسٹ فلوگ میں بھی یہ تھے اور یہ جین کا جنازہ اس کا جو ریویو ہے یہ بھی ہم آپ کو دیں گے یہ سیونٹی سی سی ہے اور اس کو جو ہے کیفرے سر چار کیا وہ انہوں نے سو ابھی جاتے ہیں منالا تو منالا جا کے جو ہے گاؤں سے کچھ آپ کو سینز دکھاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورج جو ہے یہ بھی غروب ہونے والا ہے اور بائی پاس کے جو ہے یہ والی سینز ہیں تو ہم جو ہے جی ادھر سے بائی پاس سے ہو کے منالا گاؤں میں پہنچ گئے ہیں اور یہ جو لوگ کا میری بیک سائٹ پر آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے جی منالا گاؤں وہ کھڑے ہیں جی دیل بائی اور یہ ہے جی بوڑ بائی دوئے یہ جو بوڑ ہے یہ میں نے آپ کو اپنے وٹلی والے ولوگ میں ایک بوڑ دکھائی تھی وہ اسے جو ہے چھوٹی تھی یہ اسے بڑی بوڑ ہے اور میں نے یہاں پہ جو گاؤں میں نے وزٹ کی ہیں وہاں پہ ایک ہی مجھے بڑی بوڑ ملی ہے اور وہ ہے یہ والی یہ آپ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے بڑی بوڑ ہے جمی میں اسے بوڑ کہتے ہیں اور دمیاب اسے کیا کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کے ساتھ ہی میچے بہت زیادہ پانی بھی اکٹھا ہوا ہے گاؤں والے جو ہیں وہاں سے پانی بغیرہ پڑتے ہیں اور روڑ کے سام ساتھ ہی کھڑے ہیں یہ جو روڑ ہے یہ کس ایک فورٹ کی طرف جاتی ہے اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے سو آگے جا کے جی آپ کو کوئی سہین دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ درخت ہوتی زیادہ جو ہے بڑا درخت ہے اور یہ جو ہے گاؤں میں کوئی زمینیں ہیں یہ والا جو گاؤں ہے یہ تھوڑی سی ہائٹ پہ ہے تو جب ہم آئے ہیں سوکر میں ویڈیو نہیں بنا سکتا لیکن وہ تھوڑ سی شیکی شیکی بان گئی تھی سو ابھی جاتے ہوئے جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے ویڈیو بنا کے ضرور دکھاؤں گا تو آپ کو جو ہے ابھی پانی دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈسٹرک چکوال ہے ادھر تقریباً ہر گاؤں میں ہی اس طرح کی جو ہے آپ کو ایک ندی دیکھنے کو ملے گی ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے کولٹن گولڈن نظر آرہی اس کی وجہ جی ہے کہ سورج جو ہے یہ غرب ہونے والا ہے اور مجھے تو یہ دے کہ جو ہے بڑی حرانی ہو رہی ہے اس کی نیچے جو ہے بہت زیادہ ڈھنڈی ہوا لگ رہی ہے اتنی ڈھنڈی ہوا پنکی بھی نہیں ہوگی یہاں سے دوسرے مجھے جو ہے کسک فورٹ جو ہے یہ اس پاڑی پہ ہے وہ جو ہے بلکل اتنا سا نظر آرہا ہے ہوتلی گونس بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی جو ہے ویڈیو بہت ہی زبردست بنی چی سورج جو ہے دیکھیں یہ غرب ہو گئے اور یہاں سے آپ کو یہ والا درخت ہے یہ ٹھیک نظر آئے گا اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ کوشت بغیرہ بھی کی گیا ہے سوری غلوب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہوا بھی جو ہے بہت ہی تھنڈی لگ رہی ہے ایکچوالا جو کیا ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں ہوا یہ ہے کہ آج جو ہے ویڈیو بنانے کا اتنا جو ہے خاص مینڈ سیٹ اپ نہیں تھا لیکن بس جو ہے عدیل جو ہے اس نے بولا ہے کہ آج ویڈیو بناتے ہیں تو میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں تو تھنڈ جو ہے ابھی بہت ہی زیادہ ہے تو ابھی جو ہے یہاں سے نکلتے ہیں گاؤں سے تو یہ میں نے آپ کو پانی جو ہے یہ تو میں نے دکھائی دیا ہے ہوا جو ہے بہت ہی تھنڈی لگ رہی ہے بس ابھی جو ہے گاؤں سے نکلیں گے اور پھر جو ہے رستے میں سے کوئی سینہ آپ کو جو ہے ہم دکھاتے ہیں ابھی پاس تو آپ کو دکھائی دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے دوسری طرف بھی جو ہے سنڈیاں بنائیں گی ہیں یہاں پہ جو ہے کسی ٹائم پہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے پانی ہوگا لیکن ابھی جو ہے پانی کا لائیوہ جو ہے ڈاؤن ہو چکا ہے تو یہ ہے جی گاؤں یہ ساری یہ گاؤں کی لوگ ہے تو ابھی نکلیں گے کچھ رستے سے میں آپ کو سینہ دکھاتا ہوں اور پھر جو ہے نیچے جا کے گاؤں سے اتر کے یہ تھوڑا سی آئٹ پہ ہے تو جو ہے بائک سے اتر کے پھر جو ہے آپ کو رستے کے جو ہے میں سینہ دکھاتا ہوں تو جی ابھی جو اپنے الگوں سے ہم جو ہے نکل آئے ہیں اور رستے میں ہم کھڑے ہیں اور یہ آپ میری بیک سائیڈ پہ جو ہے سین دیکھیں باڑ کا جو ہے بہت زبردست اور ماشاءاللہ خوبصورت سینہ نظر آ رہا ہے تو ابھی جو ہے ہم یہاں سے نیچے اتریں گے تو نیچے جا کے جو ہے روڈ پہ آپ کو ملتے ہیں اور ادر سے جو ہے آپ کو کچھ کھیتوں کے سین دکھ رہتے ہیں ایک بلٹی فارم بھی تھا رستے میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ادر سے جو ہے گاؤں جو اوپر ہائٹ پہ ہے یہ گاؤں نظر آتا ہے تو یہ جو گاؤں ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایکچولی اب یہاں پہ ہو کے آ رہا ہے کہ میں جو ہے بی روڈ کے بلکہ ساتھ ہی کھڑے ہیں وہ مدید بھائی نے جو ہے ٹرائپورٹ پکڑا ہے لیکن جو بندے ہیں یہ دیکھے جو ہے بڑا جیو سے جو ہے تاثرات پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پتنی آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے کیا کرڑے ہیں خیر ابھی جو ہے ہم نیچے جا کے آپ کو ملتے ہیں نیچے سے کوئی سین جو ہے آپ کو ڈکھاتے ہیں گاؤں کے ایک لک بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ابھی جو ہے ہم منیلے گاؤں سے نیچے ہوتر ہے اور ابھی ہم جو ہے بائی پاس پہ کھڑے ہیں یہ بائی پاس ہے منیلے والا یہ جو ہے منیلا گاؤں والا بائی پاس ہے اور یہاں سے منیلا آپ کو یہ اوپر پاری کی اوپر یہاں سے نظر آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچلی جو کلر جو ہے یہ چینج ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج جو ہے یہ غروب ہو گیا تو ایک تو سورج جو ہے یہ غروب ہو گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تھنڈ بھی بھانے گی ہے یہاں پہ تو جو کلر سچویشن ہے یہ تھوڑی سی جو ہے بگڑ رہی ہے کوئی سٹنگ کرنے والی ہے کیمرہ میں یا کوئی اور مسئلہ ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن خیر میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے مسئلہ جو ہے سالو ہو جائے اور شام بھی ہو گیا یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے بائی پاس سے ایک سین ہے عدیل بھائی جو ہے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا کلیب بن جائے اور پھر ہم جو ہے یہاں سے نکلتے ہیں یہ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے کچھ کاشت بھی کی گئی ہے اب یہ تو نہیں پتا کہ یہ کیا کاشت کیا گیا ہے دماغ تو لڑایا ہے لیکن نہیں پتا چلا ہے خیر جو ہے ٹھنڈ جو ہے آئی بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ میں نے جو ہے جیکٹ پہنی نہیں ہے جو سویٹر ہے یہ میں نے پہن لیا ہے خیر جو ہے ٹھنڈ سے کل سی جم گیا اوپر جو ہے گوھ میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اس کے مقابلے میں یہاں پہ نیچے جو ہے ٹھنڈ اتنی نہیں ہے لیکن اوپر جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈ تھی تو ادھر سے جب نیچے ہم اترے ہیں تو ایک دم سے جو ہے ہمیں گرم ہوا محسوس ہوئی ہے لگتے ہوئے تو بات شام بھی ہو گئی ہے ابھی ہم جو ہے واپس جائیں گے تو آج جو ہے ہم نے آپ کو جو ہے ٹرک کا جو ہے نوائز جو ہے یہ بہت ہی گندہ ویڈیو میں آتا ہے خیر آج جو ہے ہم نے آپ کو جو ہے منیلا گاؤں دکھایا ہے تو اگر ویڈیو پر سیند آئے تو ویڈیو کو لائک کا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا آپ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا آپ دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ ابھی ہم جو ہے رستے میں سے نکل رہے تھے اور یہاں پہ یہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو وہ والی بان دکھائی تھی اطلاع پہ دکھایا تھا یہاں پہ بھی اطلاع ہوا کرتا تھا ابھی تو جو ہے وہ خوشک ہو چک ہے اور اس میں ابھی پانی نہیں ہے لیکن وہاں سے کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے سال پہلے مجھے ابھی سٹوری اس کو پوری تو نہیں پتا لیکن جیسے میں نے سنے کہ وہاں سے جو ہے سونے کے سکے نکلے تھے سو ابھی اب آپ بہت زیادہ ٹھنڈی چال رہی ہے اور یہ دیکھیں جی عدیل صاحب روڈ آپ دیکھیں پارش یہاں پہ تھوڑی سی ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی سو یہ جو پائک ہے کہ اپنے سے اس کا جو ہے میں آپ کو ایک ریویو دوں گا انشاءاللہ بہت جال دی بس یہی کچھ ہی تھا خدا آفر